بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو کونٹریکٹ ہے اس کمپنی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کمپنی کے ساتھ آگے مزید کوئی کونٹریکٹ نہ کریں چاہے آپ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں یا آپ کسی دوسری کمپنی میں تنازل لینا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کے لئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کمپنی میں اتنے سال لگائے ہیں کیا ہم اگر ان کا جو کونٹریکٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آگے اپنا جو کونٹریکٹ ہے اس کو رینیو نہیں کریں گے تو کیا ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملیں گے یا نہیں اب ان میں حقوق کون کون سے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں مکمل ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں کیونکہ سعودی ریبیہ سے ریلیٹڈ انفرمیشن نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے لئے ہر روز کوئی نہ کوئی انفرمیشن ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو کونٹریکٹ ہے اس کو رینیو نہیں کرنا چاہتے آگے کونٹریکٹ مزید نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں آپ کے کون کون سے حقوق ہیں جو کمپنی کو پے کرنا لازم ہے سب سے پہلے جو پہلا حکم ہے قانون ہے وہ یہ ہے کہ انپیڈ ویڈز آپ نے جتنے دن ایکسٹرا کام کیا ہے مہینے میں اس کے جو پوری آپ کو اس کی سیلری جو ہے ملے گی یعنی جتنے دن آپ نے ایکسٹرا کام کیا ہے اتنے دن کی سیلری بھی آپ کو ملے گی اس کے بعد بیلنس آف آن یوزڈ ویکیشن یعنی کہ اگر آپ کی اس کمپنی میں جو سالانہ چھوٹیاں ہیں اس کا بیلنس ہے یعنی آپ کی اگر ایکیس چھوٹیاں ہیں یا فورٹی ٹو یا سکسٹی یا جتنی بھی چھوٹیاں آپ کی ان کے سسٹم میں بند رہی ہیں اس کمپنی میں تو وہ چھوٹیوں کی آپ کو پیسے بھی پے کرنا ہوں گے جتنی چھوٹیاں آپ کی بند رہی ہیں اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف سرویس یعنی جتنے سال آپ نے اس کمپنی میں کام کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کمپنی میں جو بھی جس پروفیشن میں بھی آپ کام کیا ہے اس پروفیشن آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے تو آپ اس سے اپنا سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں سرٹیفکیٹ دینا بھی آپ کی کمپنی پر لازم ہے اس کے بعد اینڈ آف سرویس گریجویٹی آپ کی جو اینڈ آف سرویس گریجویٹی بنتی ہے یعنی جتنے سال آپ نے اس کمپنی میں کام کیا ہے اس کا آپ کو جو بینیفٹ ہے وہ بھی دینا لازمی ہے یہ جو چار باتیں ہیں یہ کمپنی پر لازم ہیں کہ اگر ورکر ان کے ساتھ کانٹریکٹر مزید نہیں کرنا چاہتا تو یہ چار چیزیں ان کو لازمی پے کرنا ہوگی جتنے دن ایکسٹرا کام کیا ہے اتنے دن کی سیلری، ویکیشن بیلنس، سرویس سیرٹیفکیٹ اور اینڈ آف سرویس گریجویٹی یہ چار چیزیں جو ہیں وہ پے کرنا کمپنی پر لازم ہے اگر کمپنی پے نہیں کرتی تو اس پر آپ وزارت العمل میں یعنی مکتب العمل میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ رائٹس ہے اور آپ کو یہ آپ کے رائٹس ضرور ملیں گے اور یہ قانون صرف سعودیوں کے لیے نہیں بلکہ نون سعودی دونوں کے لیے سیم ہی قانون ہے اس میں سعودیوں کے لیے بھی سیم ہی قانون ہے اور غیر جو ملکی ہیں دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سیم ہی قانون ہے امید ہے کہ سب بھائیوں کو انفرمیشن کی سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ